نمشکر آپ دیکھریں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ میں ہوں مسکان اور آج میں اس ساتھ موجود ہے ڈاکٹر جائے کھما درشک آپ کو بتا دے کہ بہاری نہیں بلکہ دیش بھر کے جانبان ایورولوجسٹ ہے اور ساتھی ساتھ یہ ایورولوجسٹ سوسائٹی آف انڈیا اور انڈین میڈیکل اسوشیشن کے پور ویڈھ ایکشن ہے نمشکر بہت بہت سواگت ہے آپ کا سر آج میں آپ سے بات کرنا چاہوں گے اریکٹرل ڈس فنکشن کے بارے میں اس بارے میں آپ ہمارے درشکوں کو ویستار سے بتائیں کہ کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اور اگر کسی کا ہوتا ہے تو ایسے ستی میں کیا کیا جا سکتا ہے آپ ویستار سے بتائیں اریکٹرل ڈس فنکشن جس کو شورٹ میں ہم لوگ ای ڈی کہتے ہیں حالانکہ آج کال تو ای ڈی جنرلی بہت زیادہ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کو ای ڈی لوگ کہا کے ساری دنیا آپ جان گئے یہ ای ڈی کیا ہوتا ہے کم سے کم ہندوستان میں جان گئے تو یہ ای ڈی ریکٹرل ڈس فنکشن جس کو ہم لوگ ای ڈی کہتے ہیں وہ بہت ہی کامن ہے میڈل ایج میں اور افکورس ایڈوانس ہونے پر تو دس فنکشن بڑھتا ہے لیکن میڈل ایج میں اچانک شروع جنرل ہی ہوتا ہے ہو سکتا ہے ای ڈی ریکٹرل ڈس فنکشن بہت ینگ ایج میں ہو جائے اور اس کے ہرمونل پرابلم کے چلتے اور زیادہ تر تو ہرمونل اور سائیکالوجیکل اور ہی سب کے چلتے ایریکٹرل ڈس فنکشن ہوتا ہے تو ایریکٹرل ڈس فنکشن سیکس کرنے کی اچھا ہونے چاہیے اب کسی کے سیکس کرنے کی اچھا ہی نہیں ہو رہی ہے لیبیڈو ہی نہیں ہے اب آج کل زیادہ تر ہی سب آئی ٹی والے لڑکوں اور لڑکیوں میں دیکھا جا رہا ہے وہ دن رات کمپیوٹر کے سامنے اور اس پر کئی وارک اب ہونا شروع بھی ہو گیا ہے کہ یہ لوگ کمپیوٹر میں ہی یہ ترہا ہو جاتے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں ایفیکٹ ہے یا کیا ہے لیبیڈو ان کا بہت کم ہے ہمارے پیشنٹس آتے ہیں ہمارے کلیگز کا پیشنٹ ینگ آتے ہیں ہائیلی سیکسسفول ان دیئر لائف لیکن وہ سیکسول ایکٹیویٹی ان کا بہت ہی کم ہے لیکن ان کو اچھا ہی نہیں سیکسی ہوتی ہے پریشور وارک اتنا رہتا ہے اتنا وارک لوڈ دیا رہتا ہے اور کئی فیکٹر سے جس کے چلتے ہی ہوتا ہے اور پھر بعد میں اچانک لیبیڈو گھڑ جائے چالیس سال کے عمر کا آدمی ہو یا اس سے اوپر پہنچ چالیس میں لیبیڈو اچانک گھڑے تو کچھ بیماریوں کے لکشن ہے ہو سکتا ہے اس کا ڈائیبیٹیز انماسک ہو ہو گیا ہو جو کہ انکنٹرول ہے اس کے چلتے اس کا لیبیڈو گھڑ جائے گا یہ لیبیڈو ہے بھی کم سمائے میں یہ پوری بات بتانا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن میں جلدی جلدی بتانا چاہوں مال یہ اس کی اچھا ہو گئی اچھا ہو گئی سیکچوال پارٹنر بھی ہے تو ایریکشن اب ایک ایریکشن ہی نہیں ہو رہا ہے ایدھی ہو رہا ہے تو پرابر ایریکشن اس کو نہیں ہو رہا ہے اتنا ایریکشن نہیں ہو رہا ہے جس سے کی سیکشوال پینیٹریشن کر کے سیکشوال ایکٹیویٹی کر سکے تو ایریکشن کے اس کے کئی کارن ہیں مطلب جس کو کہتے ہیں ساری ریک اور مانسک دونوں کارن ہو سکتے ہیں اور اس کا full investigation آج کل ہم نے منسل کلینک میں اس کا full investigation کرتے ہیں اس میں ہرمون کی کبھی ہو سکتی ہے اور ان بہت سے کارن ہو سکتے ہیں جس کے چلتے ہیں ڈریکشن فل نہیں ہوتا چلو مال یہ ڈریکشن ہو بھی گیا ٹھیک تھا تو پینیٹریشن پینیٹریشن کر سکتا ہے لیکن سیکشوال ایکٹیویٹی جو ہے ایکشوال انٹرکورس جو ہے دو نوٹ لاشت فر لاغ یہ شگر پتن اس کو کہتے ہیں جو جنرلی لوگ کو کی جاکولیشن ہو جاتا ہے the wife is not satisfied he is feeling guilty اور یہ دونوں میں میریٹرل یہ دیوائیف ہے تو میریٹرل disharmonie ہو جاتی ہے گرل پھرینڈ ہے تو بھاگ جاتی ہے تو یہ disharmonie جو ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بچارہ پارٹنر کو سٹسفائی نہیں کر پاتا ہے جس کے چلتے وہ یہ harmon disharmonie ہوتی ہے اس کے بھی کئی کارن ہے وہ زیادہ مانشک ہے شاریریک ہے دونوں کارن ہیں اور ان کارنوں کا ٹھیک سے پتہ لگانا چاہیے اسپیشلی میری لیزد میں آدمی میں اور نیو لی ویڈ میں بھی بہت سا آتے ہیں تو یہ پورا گروپ جو ہے آلگ آلگ کارن اس کے ہوتے ہیں ان کارنوں کا پتہ لگانا چاہیے اور تب اس کو ایمپروف کرنا چاہیے جس کے چلتے یہ ہو پھر ایریکٹائل ڈسفنکشن کا ایک اور کارن ہے وائیف is not اب ایسا ہو گیا شادی تو ہو گئی بات وائیف is not interested تو اسے ہی ایریکٹائل ڈسفنکشن اس کو رہے گا یہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں ایڈی میں موٹا موٹی ہم نے بتا دیا اور ہر سٹیج لیبیڈو ایریکشن پیلیٹریشن ایجاکولیشن یہ سارے سٹیج کے الگ الگ کارن ہوتے ہیں اور ان کارنوں کا پتہ لگا کے اسے نیزاد دلائے جاتا ہے اور ایسے جیسے بیماریاں جب آتی ہیں تو کبھی بھی مرد کو صرف نہیں بلائے جاتا ہے انٹرویو دونوں کا ہوتا ہے اور تب اس کے بعد اس کا علاج کیا جاتا ہے تو موٹا موٹی جو ہے ہم نے ایریکشن کے بارے میں تم کو ایک جانکاری دے دیجئے سب بہت بہت شکریہ تمام جانکاری دینے کے لیے تو آشا کرتے ہیں درشکو کہ آپ بھی سمجھ پائے ہوں گے کہ ایریکشن ہوتا کیا ہے اگر کسی کو ہوتا ہے تو ایسے استحتے میں کیا کیا جا سکتا ہے جیسا کہ سر نے بتایا کہ اگر ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو یہاں پہ انٹرویو کے لیے یا پھر جانکاری کے لیے تاکہ انہیں اچھے سے جان پائے کہ یہ اصل میں دکت کیا ہے دونوں پارٹنرز کو بلائے جاتا ہے تاکہ اچھے طریقے سے جانکاری مل سکے تو آشا کرتے ہیں درشکو جو تمام جانکاری ہے آپ کے لیے لاو دائے کر رہی ہو تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ نے اب تک ہمارے شان کو سبسکرائب نہیں کیا تو تو رنٹ کر لے ساتھ ہی ہمارے فیزو پیج کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کے دھنے والے